ماشاءاللہ سید برادران بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ تاجدار مدینہ میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے الحمدللہ احمد علی حاکم صاحب بھی تشریف لائے چکے ہیں وہ بھی اپنی حاضری پیش فرمائیں گے اب سارے ذکر ہو چکے چونکہ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی تشریف لائی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ کائنات کے عظیم باپ کی عظیم بیٹی کا ذکر بھی کیا جائے بھائی نواب سیف اللہ بنگر صاحب مرکزی نائب صدر منہاج یوت لیگ آپ تشریف لائے ہیں آپ کو میں اپنی طرف سے اور یوت جھنگ کی طرف سے سلیم خان صاحب اور باقی ساری آج کی اس ایڈویسٹیشن کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں اور جناب محترم سنا خان مصطفیہ محمد آزم قادری صاحب آپ تشریف لائے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور جناب محترم زہیر گلشن صاحب آپ تشریف لائے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سٹیج پہ اور پنڈال میں بیٹھے ہر ایک مومن مسلمان کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں مجھے فرمیش تھی اس لیے میں پڑھ رہا ہوں میری بات غور سے سنیں کہ یہ تو عالم دنیا ہے عالم حشر میں ایک ندہ آئے گی یا اہل الماشر اپنی نگاہیں جکا لو فاطمہ بنت محمد جنت میں جا رہی ہے میں ان کو خیراج تحسین اور ان کا ذکر کرنے لگا ہوں پنڈال میں بیٹھا ہر شخص ہمتاں گوش ہو کے یہ سنے گا اور خاص طور پر میری مائیں بہنیں بیٹیاں منحج القرآن ویمن لیگ وہ تشریف لائی ہیں ان کی نظر بھی یہ کرتا ہوں کہ حیاء کی دیوی وفا کی آیت میرے لفظ آیا نہ ہوں آخری بندے تک سمجھ آ رہی ہے تو مجھے پتا چلے آپ سن رہے ہیں زور سے کہیں سبحان اللہ حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سل سبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جیل زہرا جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرا زمانے بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا جناب زہرا بشر سے ہٹ کے پیغمبروں کے سلام بھی ہیں کہ تیرے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں کہ تیرے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں اور شیر دیکھئے گا اسی کے بچے ہنر سکھاتے ہیں دہر کو کیمیا گری کا اسی نے اپنے گداغروں کو شعور بخشا ہے افسری کا اسی کا گھر اسوائے ہدایت یہی ہے مہور پیمبری کا اسی کے نقشے قدم کی مٹی سے راز ملتا ہے بوزری کا یہ روح اکل و شعور بھی ہے دلے فروغ اصول بھی ہے زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ فلک پہ ہو تو بطول بھی ہے اور شیر دیکھئے گا میری حاضری کا سب سے خوبصورت شیر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں کہ کون زہرہ تو ایسی مشعل ہے جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے عظم بھائی بہت بڑا شیر ہے یہ ایسی مشعل ہے جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے اسی کے دم سے زمانے بھر کی جبیں پہ نام رسول چمکے اسی کے دم سے زمانے بھر کی جبیں پہ نام رسول چمکے نجوم کرنوں کی بھیک مانگے جو اس کے قدموں کی دول چمکے نجوم کرنوں کی بھیک مانگے جو اس کے قدموں کی دول چمکے شیر دیکھئے گا نجوم کرنوں کی بھیک مانگے جو اس کے قدموں کی دول چمکے کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذنِ بطول چمکے کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذنِ بطول چمکے تیرگی کارگر نہیں ہوتی روشنی کارگر نہیں ہوتی ان کی ظلفیں اگر بکھر جائیں احتراماً سہار نہیں ہوتی کہاں یہ ممکن ہے چاند شب کو بغیر اذنِ بطول چمکے اور میرے قدسِ یہ بڑا ہے شید جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں جو مجھ سے پوچھو تو عرض کر دوں قیاس آرائیاں غلط ہیں یہ چاند میں داگ کب ہے لوگو جنابِ زہرہ کے دستخط ہیں یہ چاند میں داگ کب ہے لوگو یہ چاند میں داگ کب ہے لوگو جنابِ زہرہ کے دستخط ہیں اور یا زہرہ یا فاطمہ تو زہرہ اتنا سا موجزہ بھی تیرے حق میں نیک ہے تیرا حسین اب بھی زمانے میں ایک ہے اب اس کے شوہر کا ایک شیل عرض کر کے میں پروگرام کو آگے بتاتا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ سنی ایلی کس کو مانتے ہیں وہ کیسا ایلی ہے سنی ایلی کس کو مانتے ہیں وہ کیسا ایلی ہے میں سٹیج پہ بیٹھے عباب اور پنڈال میں آخری بندے تک سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے میری چار لائنیں ختم ہوں گی اس کی سبحان اللہ یہ تنبو کو اوپر اٹھا دی جس کا عقیدہ میرے ساتھ باقیوں کو چھٹی ہے حسن حق واقف اسرار جلی کہتے ہیں جس کی ہر سانس کو حکمت کی کلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی بلت کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی بلت کر دیکھیں جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی بلت کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اور کعبہ میرے سامنے ہے مجھے ایک اور شیر یاد آگیا کعبہ کو دیکھ کر کہ مولا کائنات کی پدہش کعبہ میں ہوئی جس میں کوئی شاک ہے بنگر صاحب نہیں ہے شیر دیکھئے یہ جو ماہِ رجب ہے اس میں مولا علی کی ولادت ہے تو جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو کعبہ میں سماں کیا ہوتا ہے صرف دو لینے لیکن اتنا بڑا شیر ہے کیا بات ہے کہ جب کبھی ماہِ رجب سہنِ حرم سے گزرا جب کبھی حسن بھائی جب کبھی ماہِ رجب سہنِ حرم سے گزرا مسکراتے ہوئے کعبہ کو علی جاد آیا جب کبھی ماہِ رجب اور تارک عزیز سلطانی صاحب آپ کا شاعری سے بڑا تعلق ہے آپ کو مجھے یاد ہے فرمائے جو ہر بار ہوتی ہے وہ شیر میں ارز کر کے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں مل کے کہیں سبحان اللہ میرا ایک دعویٰ ہے کہ میں مولا علی کا غلام ہوں قبر میں حشر میں جو معاملات ہیں میں کیسے ڈیل کروں گا فشارِ قبر کو ایسا نڈال کر دوں گا فشارِ قبر کو ایسا نڈال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت وحال کر دوں گا جو ہر بار ہوں میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا فشارِ قبر کو ایسا نڈال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت وحال کر دوں گا علی کے نام نے جلرت ہو دی ہے زیرِ لہد میں خود فرشتوں پہ کوئی سوال کر دوں گا انہی الفاظ کے ساتھ انہی اشعار کے ساتھ میں دعوتِ ناد دوں گا سناخانِ مصطفیٰ کسی تعرف کے محتاج نہیں کوئیالِ مدینہ عالمی شورت جافتہ جنابِ محترم محمد عاظم قادری صاحب آف لاہور آپ تشریف لائیں اپنے خوبصورت انداز اور خوبصورت آواز میں آقا کے گن گا کر آقا کے عاشقوں کو خوش کر دیں آپ استقبال کیجئے نعرہِ تکبیر آخری بندے تک تکبیر کا نعرہ نعرہِ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے رسالت کی گواہی دینی ہے نعرہِ رسالہ رسالہ نعرہِ تحقیق آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے نعرہِ حیدری